جیپور کے مرلی پرا علاقے میں جویلری شاپ میں ایک سال پہلے ہوئی ڈکیتی کی واردات میں لپت مہیلا پولیس کے حد تے چڑ گئی ہے جیپور ویسٹ ڈی سی پی پردیپ مہن شرما نے بتایا کہ جیپور کے بینارڈ روڈ استد بالا جی جویلرز میں سترہ اکٹوبر دوہزار بیس کو ہتھیاروں سے لیس بدماشوں نے کروڑوں کی جویلری اور نکدی لوٹی تھی اور فرار ہو گئے تھے معاملے کی جانچ میں جوٹی پولیس نے ڈکیتی کے معاملے میں آٹھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس گروہ کی مہیلا صدت سے فرار چل رہی تھی انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹیم لگتار مہیلا صدت سے کو پکڑنے میں جوٹی ہوئی تھی اور اس دوران پولیس کو مہیلا کے آگرہ میں ہونے کی سوچنا ملنے پر دبش دے کر مہیلا کو گرفتار کیا کیا پولیس گرفت میں مہیلا عیشہ پریار اس ڈکیتی کے مکہ سرگرہ مقیم کالا کے ساتھ ہی انیس سادرکان گینگ کی بھی صدت سے ہے اس مہیلا نے ویبین بدماشوں کے ساتھ مل کر کئی وارداتوں کو انجام دیا ہے مرلی پورا ڈکیتی کی واردات میں بعد میں یہ مہیلا بدماشوں کو ایک انیقار کے ذریعے لے کر فرار ہو گئی تھی فیلال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے دلی ہائیوے کے اوپر دولت پورا چوکی شیطر کے اندر ایک پولو کار لکھر کے انزار کر رہی تھی اور وہاں پہ ملجمان نے سکورپیو کو چھوڑ دیا یہ مہیلا جو پولو کار لکھر کے آئی وہ مہیلا ان کو اپنے کاروں بٹھا کر کے یہاں سے ملجموں کو فرار کر آ کر کے ہریانہ دلی کی طرف لے گئی یہ مہیلا ان کی گروہ کی پرانی صدستی ہے اور اس پرکار سے جو سکری گروہ کے لئے انہی جو کاری ہے وہ اس مہیلا کے دوبارہ کیے جاتا رہا ہے یہ مہیلا گھٹنا کے بعد میں یہ فرار ہو گئی اور یہ ہریانہ سے پنجاب گئی پنجاب میں بھی اس نے ایک گروہ کے ساتھ میں واردات کو انجام دیا اور اس کے بعد ہی نپال چلی گئی پولیس کو سوچنا ملی کی اپت مہیلا جو ہے واپس یہ آنے والی ہے اور اپنے جو لگاتار ایک سال سے اس کی گرفتاری کے پریاز کی جا رہے تھے ابھی اس کو آگرہ میں آنے کی سوچنا ملی تھی تو ایسے جو ملڈی پورا دوارہ ٹیم بھیج کر کے اس کو آگرہ سے دستیاب کیا گیا ہے اور اس کے گرفتاری کے بعد میں اس بڑی جو پچھلے سال کی سنسرنی کھیج گھٹنا تھی اس پورے گھٹنا کا سبھی ملجیمان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور پولیس نے اتنی بڑی گھٹنا گھٹنے کے بعد میں سبھی ملجیمان کی گرفتار کر لیا جو ایک بڑا انتراجی گروہ تھا اور ایس کی روگ سے دستیاب کی